بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون آج میں آپ کے لئے پھر سے لے کر آئی ہوں وی پلیکٹ نیک ویڈ داؤڈ کٹ ہمیں سے بنائیں گے اور اس بار بھی ہمیں سے لیس کے ساتھ سٹیچ کریں گے پہلے سے زیادہ سمپل اور ایزی میتھر سے میں آپ کو اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاؤں گی بکرم پر آپ نے دو پٹیاں کٹنگ کر لینی ہے دونوں کی ویرت آپ نے لینی ہے ایک انچ اور ایک پٹی کی لیندھ آپ نے لے لینی ہے بیس انچ یہ دیکھیں میں نے بائیس انچ لی ہے لیکن بعد میں مجھے دو انچ کٹ کرنا پڑا تھا آپ بیس انچ لے لی جئے گا اور دوسری پٹی کی لیندھ آپ نے تھرٹین انچ لے لینی ہے دین آپ نے ان پٹیوں کو فیبرک پر پیسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں شرکے ساتھ بورڈر دیا گیا تھا یہ میں نے اس کے اوپر پیسٹ کر لیا آپ جاہیں تو ٹراؤزر کے فیبرک پر پیسٹ کر لیں یا کوئی کنٹراس فیبرک لے لیں یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے فیبرک کو آپ نے فولڈ کر کے اچھے سے آئرن کر لینا ہے پانی سے ویٹ کر کے آپ اسے اچھے سے آئرن کر لیں یا پھر آپ گلوسے سے پیسٹ کر لیں جیسے آپ کو آسانی ہو پلاکٹ تو ریڈی کر لیے ہیں اب اس کے بعد ہم نے نیکی کٹنگ کرنی ہے بکرم کو آپ نے ڈبل فولڈ کر کے رکھنا ہے ویرت میں آپ نے سارے تین انچ لے لینا ہے اور لیتھ میں آپ نے سات انچ دونوں نشانوں کو ملاکہ لائن ڈرو کر لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے نیک کٹنگ کر لینا ہے اب یہ دیکھیں آپ نے نیک کو شرٹ کے فرنٹ سائٹ پر پیسٹ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں آئرن سے آپ نے کریز بنا لینا ہے نیک کے اندر سے آپ نے فیبرک کو کٹ کر کے گلوسے پیسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے پیسٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد آپ نے اس پٹی کو اس طرح نیک کے اوپر سٹ کر کے رکھنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے پانی سے سے ویٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ جو میں نے کریز بنائی ہوئے یہاں میں نے لائن بھی ٹرو کی ہے بلو کلر سے اس کے اوپر آپ نے پٹی کو اس طرح سیٹ کر کے رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اسے آئرن کر لینا ہے یہ دیکھیں نیک کی شیپ میں آپ اس کو آئرن کر لیں گے اب اس کے بعد آپ نے دوسری پٹی کو بھی اس طرح پانی سے ویٹ کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے آئرن کر لینا ہے یہ دیکھیں نیک شیپ میں آپ اس کو آئرن کر لیں گے اگر آپ ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے نیک کو آئرن کر لینا ہے یہاں سے ایکسٹرا پٹی آپ نے کٹ کر لینی ہے تین آپ نے گلے کی ٹوٹل لیندھ لے لینی ہے یہ دیکھیں مجھے انیس انچ چاہیے تو بیس انچ پہ میں نے پٹی کو کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہاں تک ہمارا کٹنگ اور آئرن کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم اسے سٹیچ کریں گے اب یہ دیکھیں اس پٹی کو چھوٹی والی پٹی کو آپ نے اس طرح رکھ کے سٹیچ کر لینا ہے آپ جاہے تو یہاں پہ آپ اس کے اندر لیس رکھ کے بھی سٹیچ کر سکتے ہیں وہ جو آپ کے ساتھ میں نے دوسرا نیک شیئر کیا ہے اس کے میں نے گلے کے باہر کی سائٹ پہ لیس سٹیچ کی ہے اس کا لنک آپ کو میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی اور اینڈ سکرین پر میں آپ کو ویڈیو بھی دے دوں گی یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے ایک انچ نیچے تک سٹیچ کر لینا ہے اب اس کے بعد ہم لیس سٹیچ کریں گے لیس کی سیدھی سائیڈ ہم نے اوپر کو رکھنی ہے اور الٹی سائیڈ نیچے شیٹ والی طرف کو رکھنی ہے اگر آپ کو اس طرح لیس سٹیچ کرنا مشکل لگتی ہے تو آپ اسے گلو سے پیسٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے اب یہ دیکھیں لیس بھی ہماری سٹیچ ہو گئی ہے اب یہاں سے ہم نے ایکسٹرا فیبرک کٹ کر لینا ہے اوپر کی سائیڈ سے اور یہاں سے ہم نے لیس کو بھی کٹ کر لینا ہے اب اس کے بعد ہم نے دوسری سائیڈ پر پٹی کو سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے رکھ کے سٹیچ کرنا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر بھی لیس لگا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں نیک تک آپ نے پٹی کو سٹیچ کر لیا ہے اب اس کے بعد یہ جو ہم نے کریز بنائی ہوئی ہے اس کریز کے اوپر آپ نے اس طرح پٹی کو سیٹ کر کے رکھنا ہے اور سٹچ کرتے جانا ہے یہاں سے آپ نے فیبرک کو اس طرح فول کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے اور یہاں پہ آپ نے نیڈل کو فیبرک کے اندر رکھ کے پھر آپ نے فیبرک کو ٹرن کرنا ہے اب یہ دیکھیں دوسرے کورنر پر بھی آپ نے نیڈل کو اس طرح فیبرک کے اندر رکھ کے پھر آپ نے فیبرک کو ٹرن کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے دین آپ نے یہاں پہ بھی لیس سٹیچ کرنی ہے لیس کے سیدھی سائیڈ آپ نے اوپر کو رکھنی ہے اور الٹی سائیڈ آپ نے نیچے شیٹ والی طرف کو ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم اس کو سٹیچ کریں گے اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں لیس کا کلر سیم شیٹ جیسا ہے تو یہاں پہ یہ زیادہ نظر نہیں آرہا لیکن یہ سٹیچ ہو کے بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا لیس کا یہ پیس میرے پاس ایکسٹرا پڑا ہوا تھا تو یہ میں نے سٹیچ کر لیا ہے ورنہ میں نے یہ پلیکٹ بینہ لیس کے ہی سٹیچ کرنا تھا اور اگر میں نے اس میں لیس بائے کرنی تھی تو پھر میں نے آف آئیٹ کلر کی لیس لگانی تھی اس پر کیونکہ آف آئیٹ کلر دوپٹے میں بہت زیادہ ہے اور شیٹ میں بھی تھوڑا تھوڑا ہے تو جی فرنس یہ ہے ہمارے نیک کی فائنل لوگ اگر آپ چاہیں تو یہ دیکھیں جس طرح میں نے لیس سٹیچ کی آپ اس طرح کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اس سائٹ پہ اور اس سائٹ پہ اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ آپ لیس سٹیچ کر لیں اور یہاں سے آپ اس سائٹ پہ لیس لگا لیں یہ دیکھیں اس طرح سے اب جیسے آپ کو پسند ہو تو تو جی فرنس کیسا لگا آپ کو یہ میتھرڈ آپ نے مجھے کومیٹ میں ضرور بتانا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں کل کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ریزائن کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی